ناظرین آداب میں ہوں محمد عامر بدر مولانا آزاد نیشنل اردو انویسٹی کے اس تعلیم خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر صدر جمہوریہ ہند کے ہاتھوں قومی پنچائت ایوارز کی تقسیم یو جی سی نے طلبہ کی شکایت کے ازالے کے لیے نئے ذابطے کی اجاری اور تقشیلہ انسٹیوشن نے چین ریسرچ فیلوشپ کا کیا اعلان اور اب خبروں کی تفسیر خواتین کی کوششوں کا اعتراف کرتے ہوئے صدر دروپتی مرمو نے کہا ہے کہ معاشرے کی ہمہگیر ترقی خواتین کی بڑھتی ہوئی شرکت سے ہی ممکن ہے نئی دہلی میں قومی پنچائت ایوارز فنکشن سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ مرمو نے کہا کہ خواتین کو اپنے لیے اپنے خاندان کے لیے اور معاشرے کی فلاو بحبود کے لیے فیصلے کرنے کا حق ہونا چاہیے انہوں نے خواتین پر زور دیا کہ وہ گرام پنچائتوں کے کام میں بڑھ چر کر حصہ لیں دروپتی مرمو نے کہا کہ دیہات کے ترقی ملک کی مجموعی ترقی کا باعث بن سکتی ہے انہوں نے کہا کہ ایک گاؤں پورے ملک کی ترقی کے لیے بنیادی ایکائیاں ہیں جن کو پہلے ترقی دینے کی ضرورت ہے انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ گاؤں والوں کو اپنی پسند کے مطابق اپنے گاؤں کی ترقی کا حق ہونا چاہیے گاؤں کی ترقی میں پنچائتوں کے کردار پر روشنی ڈالتے ہوئے صدر نے کہا کہ پنچائتیں صرف سرکاری پروگرام اور اقدامات کو نافذ کرنے کا ایک ذریعہ نہیں بلکہ نئے لیڈروں، منصوبہ سازوں، پالسی سازوں اور اخترار کاروں کی حوصلہ افضائی کرنے کا ایک مقام بھی ہیں پنچائتی انتخابات کے دوران آمن اور ہم اہنگی کو برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا انہوں نے کہا کہ ایک ایسا معاشرہ جہاں لوگوں کے درمیان باہمی تعاون اور اعتماد ہو وہ زیادہ پروان چڑھتا ہے پنچائت کے اول سرکار کی یوزنا اور کاریوکرام کے کاریوانیون کا ستھان نہیں ہے بلکہ یہ نہیں نہیں نیترود کرتا یوزنا کار، نیتی نیرمانوں اور انبیسٹور کو پیدا کرنے کا ستھان بھی ہے ایک پنچائت کے بیسٹ پرکٹیسز کو انہوں پنچائتوں میں اپنا کر ہم اپنے گاؤں کو تیجی سے بکاس بکسیت اور سمروط بنا سکتے ہیں یونیورسٹی گرانٹس کمیشن نے طلبہ کی شکایت سے نمٹنے کی طریقہ کار کو آسان اور بہتر بنانے کے لیے طلبہ کی شکایت کا ازالہ زوابط دوہزار تئیس مطالب کر آیا ہے تمام عالی تعلیم اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ طلبہ کی شکایت کے ازالے کی کمیٹی اس جی آر سی قائم کریں اور یونیورسٹیوں کی سطح پر محتسب کا بھی تقرر کریں ان زوابط میں قومی تعلیمی پالیسی دوہزار بیس کے مطابق ترمیم کی گئی ہے یو جی سی کے چیئرمن ایم جگدیش کمان نے کہا کہ نئے زوابط کا مقصد ذات پات کی بنیاد پر امتیاز کے خلاف شکایت کے ازالے کے لیے ایک اضافی فورم فراہم کرنا ہے نئے زوابط کو جامع بنانے کے لیے یو جی سی کے حکام نے اس بات کو یقینی بنایا ہے تقشیلہ انسٹیوشن نے نیٹورک فور ایڈوانس اسٹڈی آف چائنہ فیلوشپ کے آغاز کا اعلان کیا ہے یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس کا مقصد تعلیم، مسلح افواج، تنگ ٹینکس، میڈیا اور سنت میں تجزیہ کاروں کے نئے نسلوں کے پرورش کر کے چین کے بارے میں معلومات پیدا کرنا ہے اس کورس کے لیے کسی بھی پس منظر کے حامل محققین سے درخواستے طلب کی گئی ہیں اس میں یونیورسٹیوں، تحقیقی اداروں، میڈیا، سرکاری خدمات اور سنت سے جڑے لوگ جو چین پر تازہ تحقیق کرنے کے خواہش مند ہیں درخواست دے سکتے ہیں انہیں اسٹی فیلوشپ کا آغاز یکم اکتوبر سے ہوگا مزید معلومات کے لیے ویب سائٹ ملاحظہ کر سکتے ہیں مولانا ازاد نیشنل اردو انیورسٹی ہیدرابت کے شعبہ تعلیم و تربیت میں ڈاکٹر بھیم راو امبیٹکر جینتی کے موقع پر ایک لیکچر کا احتمام کیا گیا مہمان خصوصی پروفیسر ونجا نے ڈاکٹر بھیم راو امبیٹکر کے اصولوں اور تعلیمی افکار پر اپنا متاثر کن لیکچر پیش کیا اپنے لیکچر کے دوران پروفیسر ونجا نے کہا کہ بابا صاحب نے جو آئین بنایا تھا وہ ہمارے پورے ملک کو ایک دھاگے میں بانتا ہے بابا صاحب کے بنائے ہوئے اس آئین پر پورے ہندوستان کا برابر کا حق ہے اس آئین میں تمام شہریوں کو مساوی حقوق حاصل ہیں اور یہ آئین سب کے لیے بنایا گیا ہے ڈاکٹر بھیم راو امبیٹکر کے ایک سو بتیسویں یوم پیدائش کے تقریبات پر اپنے لیکچر کے دوران انہوں نے مزید کہا کہ آئین سازی میں اپنا حصہ ڈالنے کے علاوہ انہوں نے ہمیشہ کمزور اور پسماندہ طبقات کے حقوق کے لیے جدوجہد کی ہے ذات پات کے نظام کے خلاف آواز اٹھائی اور دلت برادری کی حقوق کے لیے جدوجہد کی اس کے علاوہ بابا صاحب تعلیم کے ذریعے معاشرے کے مظلوم اس تحصال زدہ کمزور مزدور اور خواتین طبقوں کو باختیار بنانا چاہتے تھے اور انہیں معاشرے میں بہتر مقام دلانا چاہتے تھے اس موقع پر دین پروفیسر صدیقی محمد محمود نے کہا کہ ہماری نئی نسل کو آئین بنانے والے کے افکار سے فیضیاب ہونا چاہیے اس کے علاوہ پروفیسر مشاہد نے بابا صاحب کے یوم پیدائش پر تمام لوگوں کو یک جاتی کا پیغام دیا آل انڈیا کانسل فور ٹیکنیکل ایڈوکیشن نے نئے کورس کا آغاز کیا ہے جو کہ وی ایل ایس آئی بی ٹیک الیکٹرونکس ڈیزائن اور ٹیکنالوجی اور آئی سی منفیکچرنگ میں ڈپلوما جیسے کورسز ہیں ای آئی سی ٹی سے منسلک کالجوں یونیورسٹیوں اور تقنیقی اداروں کو نئے کوشش شروع کرنے کی اجازت ہے ای آئی سی ٹی کو امید ہے کہ یہ کورس ہندوستانی طلبہ کو ملکی اور بین الاقوامی کمپنیوں میں نئے مواقع فراہم کریں گے وی ایل ایس آئی سیکٹر ایک بڑی اور محفوظ سنت ہے ای آئی سی ٹی نے کہا ہے کہ یہ ہندوستان میں سیمی کنڈکٹر ایکو سسٹم کو ترتیب دینے اور اسکیلنگ کے لیے ایک محول بنائے گا سینٹرل آرمڈ پولیس فورس میں کانسٹیبل جی ڈی کی بھرتی کے لیے ہونے والا امتحان اب تیرہ علاقائی زبانوں میں بھی لیا جائے گا وزارت داخلہ نے اس حوالے سے نوٹفیکشن جاری کر دیا ہے اس کے مطابق اب تک ہندی اور انگریزی میں ہونے والے بھرتی امتحان اب مختلف علاقائی زبانوں میں بھی منقد ہوں گے وزارت داخلہ کے اس فیصلے سے لاکھوں امیدوار اپنی علاقائی زبان میں امتحان میں حصہ لے سکیں گے جس کی وجہ سے ان کی کارکردگی میں فرق آئے گا کانسٹیبل کا امتحان سٹاف سیلیکشن کمیشن کے ذریعے منقد کیے جانے والے بڑے امتحانات میں سے ایک ہے اس امتحان میں لاکھوں امیدوار حصہ لیتے ہیں جی ڈی کانسٹیبل کے علاوہ کئی دوسرے بڑے امتحانات ہندی اور انگریزی کے علاوہ علاقائی زبانوں میں بھی منقد کیے جاتے ہیں ان میں نیچ یوجی اور جے ای ای وینس امتحان شامل ہے انجینئرنگ اور میڈیکل کے نششتوں میں داخلے کے لیے منقد کیے جانے والے امتحانات علاقائی زبان میں بھی لیے جاتے ہیں نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے کہا ہے کہ تیس اپریل کو کومن یونسٹی کے داخلہ ٹیس دوہزار تئیس کے لیے امتحانی سیٹی انٹیمیشن سلپ جاری کی جائے گی امتحان کی سیٹی انٹیمیشن سلپ جانی ہونے کے بعد ریجسٹرڈ امیدوار اسے چیک کرنے اور ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے سی ایو ای ٹی کی آفیشل ویب سائٹ ملاحظہ کریں سی ایو ای ٹی یو جی امتحان اکیس سے اکتیس مئی تک منقید ہوں گے آئیے آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر صدر جمہوریہ ہند کے ہاتھوں قومی پنچائت ایوارڈز کی تقسیم یو جی سی نے طلبہ کی شکایت کے ازالے کے لیے نئے ذابطیں کیے جاری اور تقشیلہ انسٹیٹیوشن نے چین ریسرچ فیلوشپ کا کیا اعلان آج کی خبروں میں فیلحال اتنا ہی آئندہ بولیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے دیجئے اجازت آدھا